انہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کو دیئی ہیں ان لوگوں نے اپنے سینوں میں اس علم کو محفوظ رکھا اور امت تک آگے پہنچایا اپنی ذمہ داری سمجھ کے انبیاء والا کام انبیاء والا کام جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے جو علماء ہیں ان کے ذمہ داری بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے جس طرح ان کی ذمہ داری تھی تو ان لوگوں نے ہمارے آئمانے محدثین نے ہمارے علماء نے وہ ذمہ داری نبائی ہے الحمدللہ تم بتاؤ تم لوگوں نے کیا کی ہے تم ہمارے سامنے آؤ بتاؤ پہ تمہارے بابوں نے کیا کی ہے تمہارے بابوں نے کون سی شرعہ لکھی ہے کون سا ترجمہ لکھا ہے ہمارے سامنے آؤ جی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں یہ حصد بھئی بھائی جن میں جانتا چلتا ہوں آپ سے تو اچھا لگا آپ سے بات کر کے جزاک اللہ تو یہ رہن کی لوگ ہیں بیسٹ ہے کہ ان کی لائے پہ جانا نہیں چاہیے وہ آدمی جائے جو کامران صاحب فالو شالو کر لے فیدان بھئی فیدان بھئی آپ مجھے فالو کر لے میں آپ کو فالو کر لے تو جب کسی میں ہی ہوں کوئی اتنا عالم نہیں ہوں کوئی بندہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے وہ جو پڑھتے ہیں نا دوسرے بندے کو پتا ہی نہیں کیا ہے وہ بول نہیں سکتا لہذا آپ یہ بھائی بات کر رہے تھے نہیں نو ہو تو نہیں جانا چاہیے ہمارے علماء کامران بھئی ہمارے علماء منع کرتے ہیں واللہ ہمارے علماء جتنے بھی ہمارے ہمارے یہاں بھی ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہمارے جو بڑے ہیں جو ڈیبیٹس کرتے ہیں وہ بھی بقاعدہ طور پر منع کرتے ہیں کہ یار جب تک آپ کے بعد سیلم نہیں ہے نا آپ لوگ نہ جایا کریں ان کی برادز اوپر کیونکہ آپ ان کے آگے جو وہ کوئی بکواس کریں گے نا اس کا جواب نہیں دے سکیں گے آپ لا جواب ہو جائیں گے اور جو نیچے ایک مسکین مسلمن بیٹھا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے کہیں وہ گمرانہ ہو جائے ایک لڑکی آپ کی وجہ سے کہیں تو میرے حیال میں کوئی اتنی سمجھو اسلام علیکم میں میرے کمنٹ چوری ان دینے پر جڑا چوکتا نا بھر چوری اچھا کامران بھئی کو بات کر رہے تھا یہ بڑی بیس کی ان لوگوں کے ساتھ اس نے کوئی آدھا گھنٹا تو وہ تھوڑی ماشاءاللہ ٹھیک تھی اس کا دماغ جو بھی کوسٹن کرتی بار علم کی بات ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اتنا دین کے بارے میں تو زیادہ نہیں جانتا جن اے ساری دین نہیں زیادہ جانتا وہ اس کو وہاں نہیں جانا چاہئے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا بھائی جن تو میری بوش کری ایک آمران بھئی تو معذرت نہیں نہیں آپ بھائی ہمارے آپ لازمی آیا کریں تو شریف لائے کریں انشاءاللہ برادر انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ پھلا کیا بات ہے بھائی ابھی پیچھلے دنوں میں آپ کو نہیں پتا یہ پیچھلے سال کی بات ہے نادر ہے ایک نا محمد اس کی ایڈی پہ لکھاتا ہے تو وہ چلاتا ہے ادھر سے اٹلی سے جرمن سے وہ سارے بندے پورا ایک بیچ ہے ان کا لازم ٹھائم میں میری گفتگو ہی ایک دفعہ اوپر گیا تو تو میں نیچے پہلے سنتا رہا تو میں نے سوچا کہ یار گفتگو ہونی چاہیے پھر نا میں الحمدللہ سار میں لکھتا ہوں میری دو کتابیں پاکستان سے ریجسٹرڈ ہیں پوریٹری کی ایک مارکٹ میں اویلیبل ہے دوسری ابھی پریس میں سے گزر رہی ہے چند دنوں میں وہ بھی آ جائے گی تو میرے سادہ موطر میں ادھر نا گجرات کے آگے نا تو میں نے ان سے رابطہ کیا میں کہا سار آج کال یہ بڑا سلسلہ چاہ رہا ہے تو کوئی گارڈنٹس چاہیے انہیں نے مجھے دیا اکی شیخ صاحب کا نمبر بہت عبردات ہیں رد قادیانی پہ وہ کام کرتے ہیں جی ان کے مین بارڈی کے بندے تھے جو کتابیں دکھی جاتی تھی ان کو چیک کرتے تھے وہ سٹیمپ لگا کے ان کے سکنیچر پہ آگے جاتی تھی اللہ تعالی نے اہد آئی دی آج کال انگلینڈ میں ہے وہ تو ان سے میں نے رابطہ کی یا نمبر لے کے تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں یہ سب کی دمیداری یاد ہے مسلمان میں آپ کو طریقہ احمدیہ سے کچھ حوالے دوں گا آپ کا کام ہے آپ جائیں صرف ان سے یہ دو سوال کرنے ہیں اس کے اوپر بیعت کریں وہ کبھی بھی نہیں کریں گے پہلا سوال تھا کہ جی ان کے طریقہ احمدیہ کی یہ کوئی ہے اس کے پتہ نہیں ساتمی جلد ہے میرے پاس لکھے پڑے ہیں بک کے اندر اس کے اندر لکھا ہویا جی کہ چودہ سو سال سے کبھاریاں لڑکیاں میرا انتظار کر رہی تھی اندازہ کر لیں مطلب یہ مرزا قادیانی کی طریقہ احمدیہ میں یہ بات لکھ ہوئی ہے میں نے جب وہ گیا تو میں نے کہا جناب اس پہ بات کریں کبھاریاں لڑکیوں کو کس طرح کا یہ نبی ہے جس کو کبھاری لڑکیوں ان سے قوم کو خیال کر رہا تھا میں کہا اس طرح نہیں چلے گا آپ نے اس کا جواب دینا ہے ہوا یہ کہ بیعث کے دران وہ گالیاں نکالنا شروع ہو گئے تو اب یقین کریں میں جیسے ہی جاتا ہونا مجھے میسے کرنے کی بھی نیچے جازت نہیں ہے آپ ان کی براد پہ جائیں قادیانی کی آپ صرف یہ ایک سوال کریں کہ چودہ سو سال ساتھ سے کبھاریاں میرا انتظار کر رہی تھی اس کا جواب کیا آپ کے پاس بس آپ میوٹ ہیں آپ کو کبھی بھی اوپر نہیں لینے لگے یہ ایسا ہی ہے ایک دفعہ میں آگیا اس کی سنیمائنڈ روٹس کے برادے کو پڑھنا ایک منٹ ابو حسن بھائی ان کی تھی کار دیں جو ہے ٹھیک ایک کے شیح یہ پتہ کس کی بات کر رہے ہیں احمد کریم شیح جس کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ احسا ہی ہے وہ منکرے حدیث حضرت عیسیٰ اسلام کے مطلق ہے وہ فوت ہو چکے ہیں ہاں منکرے حدیث تو فیضان بھائی اس کی بات بے شک آپ خوالش والے لے ہیں اس کا عقیدہ خود کا ٹھیک نہیں ہے نہیں بسے ایک کے شیخ صاحب نہیں ایک کے شیخ صاحب کا نام لی ہے فیضان بھائی نے مجھے میں نے نہیں وہ اور سے نہیں سنا ایک کے شیخ صاحب یہ جو ہیں ادھر کینڈا میں یا پتا نہیں احمد کریم شیخ وہ کینڈا میں یوں کے میں نہیں وہ کینڈا میں ان کا بھائی کو خود بھی نہیں پتا ردوان بھائی کو میں بتاتاмо میں بتاتاھوں میں بتاتاں میں بتاتاkum اصل میں بات یہ ہے کہ ایک کے شیخ صاحب ہیں نجو وہ خود بدنا میں زمانہ شخصیت ہیں وہ ان کا خود اپنا جو عقیدہ ہے وہ ڈاوانڈ اول ہے وہ تو حدیثوں کے منکر ہیں یہاں پہ ٹک ٹاک پر وہ آئے تھے وہ دو دن بھی نہیں رہے یہاں سے باگ گئے ہیں جب مسلمان ان کو یہاں پہ ننگا کی ہے نا کہ کہ شیخ صاحب آپ کا تو اپنا عقیدہ درست نہیں ہے آپ کا دینیوں کا رات کس لی کر رہے ہیں کس شکر میں کر رہے ہیں آپ تو خود حدیثوں کے منکر ہیں تو وہ پھر یہاں پہ ٹک ٹاک پہ نا تقریباً وہ ایک افتے ان کا نا پس منظر بھی بتائیں کہ وہ خدایت حدود چکر میں نہیں تھے ہوئے وہ ان کا نا سیٹ کے رولے کی وجہ سے نکلے تھے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کے پاس نا کوئی انتظامی عوضہ تھا کینیڈا کے اندر کوئی انتظامی عوضہ تھا ان کے پاس نا وہ عوضے سے ان کو ہٹا دیا گیا اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ انہوں نے ایک کے شیخ صاحب نے جماعت چھوڑی تھی لیکن عقائد جو ان کے ہیں نا وہ ابھی بھی گمراک انہیں تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف بتانے مقصود تھا باقی آپ کی نیت پر شک نہیں ہے آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اب الحمدللہ اللہ باقی آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو اللہ مزید توفیق دے ان لوگوں کو ننگا کرنے کی جو ہے نا جی فیضان بھائی بتانا مقصود یہ کہ بھائیوں کو پتا ہو بھائی میں صرف ایک دفعہ مجھے انہوں نے آن لین لیا ایک ہے شیخ صاحب نے پھر اس کے بعد سرچ میں نے کی پھر اور دوست ہیں آپ کو بتائیں میرے دوست ہیں عالم ہیں وہ تو انہ نے مجھے بتایا کہ اس کے بہت ساری ویڈیو ہم نے دیکھی ہیں اس کے بعد پھر میں نہیں گیا مگر ابتدا اس نے مطلب کروائی تھی پھر میں طریقہ احمدیہ میں نے ساتھ آٹھ ان کی جیلے ہیں فیضان بھائی میں آپ کے تھوڑی سی ادھر جو ہے کار دوں ہم جو عالم ہے نا مسلمانوں کے عالم میں بے شک کسی بھی مقبے فکر سے ہیں جن کے عقیدے ٹھیک ہیں آہ ہم جناب ان کی جوتیوں کے ہاگ کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن ادھر مقصد بات یہ ہے کہ عالم ہونا اور بات ہے ردے کا دیانت پہ کام ہونا اور بات ہے ہو سکتا ہے ابو حسن بھائی میرا علم آہ بھوٹا بھائی کا علم یا جتنے بھی در بیٹھے ہیں اپنے مسلمان بھائی ان کا علم عام عالم سے زیادہ ہو ردے کا دیانیت پہ سمجھ جائیں تو یہ بات ہے کہ ردے کا دیانیت پہ جو کام ہے نا یا جو علم ہے وہ ہر عالم کے پاس نہیں ہے ہاں ان کے پاس دین آئیے بات درست ہے یہ بات ہے یہ بات اور یہ بات ہے ابو حسن بھائی ہوگے یا صفیان بھائی ہیں یہ یہ وہی بات ہوگی استاد مختلف فرماتے ہیں کہ ہر کام کے مخر ہوتے ہیں ایک بندہ ہر کام نہیں کر سکتا سارے کام نہیں کر سکتا بلکل ایسا یہ اچھا ردے کا دیانیت کے لیے جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس کے لیے نا ایک یہ چیز کے اوپر نا بدنے کو جو ہے نا بورا اصل ہونا چاہیے کہ ان کی جو تاریخ ہے نا وہ تاریخ جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے ہر حوالہ جو ان کی کتاب میں لکھا ہے نا مثال کے طور کے اوپر ان کا جو مرزا محمود ہے اس نے جو اشتہارات کے اندر مجموعہ اشتہارات کے اندر ریلیجن کے اندر الفضل اخبار کے اندر اور اسی طرح سے مرزا قادیانی نے جو براہنی احمدیہ کے اندر جو جو باتیں بھی اس نے اپری کتاب کے اندر لکھی ہیں نا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ اس کا جو تاریخی پسے مندر ہے نا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو پھر بڑا گہرا مطالعہ جو ہے نا اس کے بارے میں کرنا پڑتا ہے بہت ہی گہرا یا پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو چینلز کے اوپر ان کی ڈیبیٹس اپلوڈ ہوئی ہیں نا مثال کے طور کے اوپر زیار اصول بھائی کی جو ڈیبیٹس ہیں وہ اپلوڈ ہوئی ہیں کچھ میرے چینل کے اوپر ہیں کچھ بابر بھائی کے چینل کے اوپر ہیں کچھ ان کی اپنے چینل کے اوپر آقا کا گلام جو چینل ہے کچھ اس کے اوپر ہیں ٹھیک ہے جی اور کچھ جو ہے وہ مفتی مبشر شاہ صاحب جو ہیں ان کا جو ختمین بورٹ ٹائمز چینل ہے کچھ ڈیبیٹس اس چینل کے اوپر ہیں تو وہ ساری ڈیبیٹس ہی اگر انسان کو اور سے سن لے نا تو میرے خیال میں بندے کو ان کی ساری کتب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ اگر دو سے تین ماہ لگا کے اگر آپ صرف وہ ڈیبیٹس کے اوپر پورا عبور حاصل کر لینا اور حوالہ جاتا اپنے پاس جمع کر لیں آپ نے پاس فولڈرز بنا لیں اور پھر آپ جائیں ان کے پاس پھر جا کے آپ ڈیبیٹ کریں پھر آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا مزہ بھی آئے گا جب مرضی کو آپ کی میری کول آ رہی ہے اسلام علیکم سعید بھائی کیا بات ابھی بڑی دیر کے بعد نظر آئے ہیں کہیں لو بھی چھوپ گئے جی اصد توں سنا اللہ خیر کرے گا درویش بھائی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے سن کب بھائی جانت اسی اسلام علیکم اللہ خیر کرے گا سلام علیکم اللہ خیر کر لیں شکریہ در مہری در مہری میں میرا ایک دوست تے تھے بہتتالے یار لے سننے سی سارے نظریہ ٹھیک سانے لیکن پتہ نہیں انہوں کی ہوئے ایک کچھ ہے مرزا جرا آج گل چھایا تھا بغیر ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی یعنی کہ پٹری تو اتر گیا ہے جو رافزی نظریات نے پھر کوشہ دوسرے پاس خارجیر نظریات بھی رہا تھا تو میں درہا پڑیشان آ رہا ہوں وہ اللہ میری اکثر گالوں دیئے تو کہہ لو کہ بہت اقینبت ہی جا رہا ہے دن با دن تو میں چاہنا سا کہ وہ مطلق معالوں تھوڑا جانا کام بٹھا پانا تھوڑا جانا یہ بہت نہیں ہے وہ بہت نہیں ہے اسیل نے فٹی بھائی جانا وہ بہت نہیں ہے وہ آج میں وہ آئی ہے بھائیوں رہنجی اسے چاہت نہیں ساں بھائی وہ آج میں دوڑل رہی ہوا وہ آج میں دوڑل کریں تو اس لئے وہ آج میں دوڑل رہی تو اسیل بھائی بات کریں اپنا دربیش لوگ صاحب اپنا مائک کو رویٹ پر آگرا اچھیک ہوگا اوہ سر مینا جی درویش بھائی کا نیٹ کا بھی شاید کچھ ریشو ہے سگنلز ان کے نئی ہیں تو سی درویش کو نیتے ہیں تو ساں سے میوٹ نہیں سی کرنا اس بندے نوں کے ارکور کے نا اپنے دوسنوں ایتھے لیا کے آؤ ساڈی براد زی آن جی ان کو ایتھے آئے میر مقصد گال لیا چھوٹا چھوٹا مقصد گال کرو گئے اس آنو سمجھ نہیں آئے اے دل کرے ہیں اسا ساب نے بڑے شرارتی نے انہا بتایا کہ یہ نا یہ تو اڈی سوال نہیں ہونا دے سوال نہیں تو اس لئے انہوں پہچ کے لیا نہیں بہترین آلیا ہے یہ یہ بہترین آلیا ہے اسا ساب بڑے شرارتی جو اے جناب سکیٹری لاندے دے اکھن کے نہیں یہ تو اڈی سوال ساتیان بھائی میں پاسا کی کرنا ہے تم آکھو تندر جرو کر دینا میرے لوگوں کو کادیاں نہیں ہیں پہاں مرض ہے میرا فریق کوئی جواب بند ہے کہ انہوں مرض ہے اور مرض ہے ایسان مرائی دے جی بھائی جانے گی اسٹیوں باشر شاہ صاحب پتہ کی فرماد ہے کہ جیڑا جاننا ہے نا پیا انہوں مجرور ٹویٹے کو اٹھو ڈا مار رہے ہیں جی جی بالکل انہوں نے شکردہ آنا اسی بھی پا جاتا ہی تھے کہا ہے ڈا روی خلال کروں نے پچھو سہی رہے تھوڑا بودھا دے پچھو دوسرہ ہاں جی پہلے انہوں نے گال سون لینا کی فرما رہے ہیں ذروہی ساپ موسیقی 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 ہے تو کبھی دوبارہ اس طرح کی بات ہوئی نہیں تریخ کی اندر نا کو سنی ہیں تو یہ ایک جانس ہے بس غریب مسلمانوں کو پسانے کا جن کو پتہ نہیں ان سے آپ صرف یہ سوال کریں کہ اگر عدرت بیر کو یا جو عدرت جو کہتے ہیں کہ عدرمیر ماویہ کی طرف سے کھڑے ہیں مار کو جنہوں نے قتل کیا ہے وہ عدرمیر ماویہ کے گروہ نے کیا تو ان سے یہ پوچھے کہ شمر جو تھا وہ عدرت علی کے گروہ میں کیا کر رہا تولہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے علیہ مانے لکھا ہے جو حضرت عثمان غنی کے اوپر جنہوں نے جنادے کے اوپر پتھراؤ کیا یہ وہی سارا تولہ جو ہے نا کربلا کا بھی موجب بن ہے بلکل ایسے ہی ہے درویش بھائی سے میں یہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اور درویش بھائی اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے چلے یہاں آپ اپنے حساب سے ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ ان باکس میں جو ہے وہ بات ہو جائے تو وہ بھی آپ کر لیجئے گا یہاں پر یہ سمجھ لے کے گروہ ہے یہاں پر ہم تو ساتھ آٹھ بندے بیٹھے ہوئے یا دس بارہ جو ہے وہ نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان میں سے کیا پتہ کوئی اور بھی کو ملانگو اس کو بھی بات سمجھ آ جائے تو یہاں یہ براد کرنے کا یا ادھر یوٹیوب کے اوپر سٹریم یارڈ پہ یا لائیو کہیں بھی کو کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں دوست جو مطلب جیسے اگر میں سوال لے گیا جاتا ہوں تو میری تو اصلاح ہوگی تو ساتھ میں جو سنے دیکھنے والے ہیں نا ان کا بھی بلا ہو جائے ساتھ میں ریکارڈ میں بھی بات آ جائے تو کوشش کیا کریں کہ اوپر نہیں ایسے بات کیا کریں اگر اس میں آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا میرا بھی ہو جائے گا باقی بھائیوں جو بھی سوال ہے نا چاہے اس کے یہ اپنے دوست کا انام لے لیں اس دوست کے جو سوال آتا ہے اگر انہوں نے لکھے ہوئے ہیں یا تو لکھ لیں اتنی دیر میں جب تک ابو سن بھائی آتے ہیں کیونکہ حوالے تو وہ ہی دکھائیں گی ہاں جی ابو سن بھائی بات پتا کیا ہے دیکھیں یہ بات ہوگا تھا ہم ایسے غصے میں آ جاتے ہیں ماظت میں بھی تھوڑی در پہلے ایک بات کیا ہے کہ اساس بھائی بڑی شر آتی ہیں یہ پھر آپ کو درویش لوگ کو کہیں گے یہ اس کے سوال نہیں ہے یہ آپ کے سوال ہے چلے یہ اس کے ہی سوال سمجھ لیتے ہیں تو درویش صاحب لیجے جو ڈکھ رہے ہیں نا بہتر ہے کہ آپ ان کے سوال لے ہی لیں کوئی باتوں نے اگر تو اگر علمی سوالات ہیں نا اگر مسلکی سوالات اگر نہیں ہیں نا اگر علمی سوالات ہیں تو انشاءاللہ ہم جواب دے جاتے ہیں جی ویسے سوال تو ان سے ہمارے بھی بڑے بنتے ہیں میری گارڈ نہیں نہیں درویش صاحب یوں ہیں ہاں جی نہیں نہیں درویش صاحب جلد میں سے لیکن ان سے آپ بہتر ہے کہ آپ ڈریکٹ بات سہیں کوئی بات نہیں آپ انہیں کرنے دے بات کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کرنے درویش بھائی کریں بات جی درویش بھائی آپ کریں بات آپ کوئی بات نہیں مائی کا آپ کھولیں کریں بات آپ میں اصل میں ساتھ ساتھ کام کر رہا ہوں تو چلے چلے میں ساتھ آپ کو جو بھی سمجھتے ہیں آپ میری آئی ڈی پر بھی جا سکتے ہیں میرے میں سنن سے ہوں میں بڑا پکا جس ایک بولتا ہے کٹر سننی میں بیسے نظریہ کا ہوں تو الحمدللہ میرا تحریک سے بہت اچھا تعلق ہے میں طریق پاکستان تو میں وہ نظریہ نہیں رکھتا تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے مجھے میں نہیں آپ سوال بتایا کہ کوئی پسلا نہیں میرے سونے رہی آپ کریں سوال آپ مرزے پیشن نہیں آپ بالکو بے فکر ہو کہ سوال کریں کوئی پسلا نہیں ہے جی وہ یہ بولتا ہے کہ حضرت میرے مابیہ نے وہ آل میاں کو پوری جو نا وہ ایمن کا وہ گالی تک آجاتا ہے بولتا کہ انہوں نے ہمیشہ رسول اللہ کے ہاندان سے دشمنی کی ہے میرا میرا کہلے کہ رشتے میں کزن بھی لگتا ہے میرا بہت اچھا ہے اسے پہلے اچھا تھا بھلا تھا پتہ نہیں کیا ہوا اس حالانکہ اس لن بھی ہے لن بھی مارا تھا اچھا دیکھیں جی میں اب آپ کو ایک درویش بھی میری آواز آ رہی آپ کو آپ کو آواز آ رہی میری آپ کو آواز آ رہی میری آپ سوال نیٹ مجھے لگ رہا سلو ہے تھوڑا نیٹ مجھے لگ رہا آپ کا سلو ہے جی جی یہ در سگنل کا پتہ نہیں کیا مسئلہ آ رہا ہے اچھا 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 درویش بھی دیکھیں بیسے تو بہت سارے سوالوں کے نا علمی جی جی بہت سارے سوالوں کے بات کر کے نا تو آپ مائک اپنا میوٹ کر لیں آواز ڈبل ہو رہی ہے نہیں تو جی ٹھیک درویش بھی بات ایسے ہے کہ دیکھیں یہ جتنے اترازات آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کر رہی ہیں یا اترازات یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہ حضرت ہندہ حضرت حضرت امیر معاویہ ان ان سب پہ جو اترازات کی کر رہی ہیں کہ وہ اس طرح سے وہ دشمن تھے وہ یہ تھے وہ وہ تھے تو اس طرح تو میری بات سنے اس طرح تو حضرت عمر فاروق بھی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کے ارادے سے تلوار لے گی نکلیتے اپنے گھر سے ٹھیک ہے جی اس طرح سے تو دیگر اور بھی بہت سارے صاحب ہیں جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کی ہیں حضرت خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے کیا مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث نہیں بنے ایک جنگ کے اندر اس طرح سے اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں بھی کی ہیں اور بعد میں اسلام کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانوں کے نظر آنے بھی بیش کی ہیں اب ایک صرف اور صرف ایک یزید کی وجہ سے اب ہم جناب ان کے خاندان پر چلے جائیں ان کا خاندان بھی ایسے تھا فلانا تھا یہ تھا وہ تھا بھئی اس کے بعد پھر مجھے اب یہ بتا دیں کہ جو ان کی آپس میں جو رشتہ داریاں تھی ان کا پھر کیا کرنا ہے اگر یہ لوگ دشمن تھے تو جو ان لوگوں نے آپس میں رشتہ داریاں کی ہوئی تھی بچیاں بچیوں کے رشتے دیئے بھی ہوئے تھے اور لیئے بھی ہوئے تھے یہ اب تاریخ کے اندر وہ چیزیں بھی موجود ہیں ان کا پھر کیا کرنا ہے اگر وہ لوگ ان کے دشمن تھے تو ان لوگوں نے پھر رشتہ داریاں کی ہوئی تھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ ہے کہ انسان کو کوئی اپنی اکل کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ تمام اطرازہ جو آج یہ کر رہی ہیں کیا یہ سب باتوں کا حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو نہیں علم تھا اگر انہیں علم تھا ان ساری باتوں کا اس کے باوجود بھی انہیں خلافت حضرت امیر معاویہ کی سپورٹ کر دی تو مجھے پھر بتائیں کہ کیا قرآن کی مخالفت حضرت امام حسن نے کیے یا نہیں کی حضرت امام حسین نے کی یا نہیں کی اگر یہ ان کے اطرازات اگر مان لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ فرما رہے ہیں کہ باغی کے ساتھ تب تک قتال کرو جب تک حق کا غالب نہ آجائے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو نہیں کہا کہ باغی کے ساتھ صلاح کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ باغی کے ساتھ تب تک قتال کرو جب تک حق کا غالب نہ آجائے یہ نہیں اللہ نے کہا کہ اس کے ساتھ صلاح کر کے تو اس کو خلافت دے دنی اس کے ہاتھ میں بیعت کر لینی ہے پیسے لے کے بخاری کے اندر ستائیس دیرو چار روایت کے اندر الفاظ مجود ہیں کہ حضرت امام حسن نے کہا تھا یہ جو میرے ساتھ لوگ آئے ہیں یہ پیسے کے حریص ہیں یہ لوگ قتل و غارت کرنے کی عادت ہو چکی ہیں پیسے کے لیے یہ لوگ پیسے لیے بغیر سلانی کریں گے یہ حضرت امام حسن کی ایک واحد شرط ہے صرف اس کے اندر اس روایت کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بڑی شرائط تھی جناب وہ یہ والی شرط بھی لکھی تھی کہ آپ کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہوگا میں خلیفہ بنوں گا اس طرح کی کوئی بات وہاں پہ مجود نہیں ہے صلاح کے لیے صرف اور صرف پیسے کا تقاضہ کیا گیا تھا بس اور کوئی تقاضہ نہیں کیا گیا تھا تو مجھے بتائیں کہ حضرت امام حسن کے اوپر کیا فتوہ لگائیں گے اب حضرت امام حسین کے اوپر کیا فتوہ لگائیں گے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے حد پر بیعت کی ہے جتنے بھی اترازات یہ کرتے ہیں یہ سارے اترازات کے جواب انہیں ہم دیں گے سب سے پہلے ہمیں اس کا جواب دے دیں اس کا جواب دے دیں اور ہم سے بھی سوال کا جواب لے لیں جو سوالات اترازات کی کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ایک ایک اتراز کا جواب قرآن و دیس سے ان کو دیں گے سب سے پہلے نمبر پر ہمارے ان اترازات کا جواب دے دیں شیعہ اور سنی کتب کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ اللہ حوالے دینا ہماری ذمہ داری جی کوئی اور بات اپنا ترویش بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کریں السلام علیکم والیکم السلام سلمان بھئی کیا شکر اللہ بھائی مائی کن کا جو ہے نا وہ میرا یہ صدی آسی بھائی میں تو یہ جو صحابہی کرام ہے اور یہ جو اس طرح کے جو معاملات ہیں نا میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں بولو ہی نہیں اور میں بولتا بھی نہیں ہوں اس کام کے لئے یہ آپ موجود ہیں اور اسمان بھائی اور یہ بابوں کے کتابوں کے اوپر یہ چوبہ حاصل آپ کے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کہنے کو تیل کرتا ہی ہے ابھی جیسے یہ مرزا انجینئر نے ملون نے اور اس کے جو جتنے بھی خواری ہیں وہ بنو میاں نیا کر دیتا بنو میاں نے یہ کر دیا اس کو حکمران نے یہ کر دیا چلو ٹھیک ہو گیا ابھی میرا انسہ یہ سوال ہے کہ صرف ایک دفعہ جا کے تاریخی کتابوں میں اگر انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے نا بنو میاں کو ان کے حکمرانوں کو تو پھر جو عباسی حکمران تھے نا ان کو بھی ایک دفعہ جا کے پڑھ لیں وہ کون تھے انہوں نے بھی کیا کیا ہے تو پھر یہ تو آپ پوزٹ ٹریکشن پہ آ جانا ہے پھر یہ معاملات پھر اگر ان کو آپ کچھ کہتے ہو تو پھر ان کو بھی کچھ کہنا پڑے گا ان کو دیکھ رہنا کہ ان کا وہ کہاں پر جا کے نکلتا ہے ان کا چجرانہ سب وہ تو اہل بیت ہیں بھئی جنب وہ اہل بیت ہیں حضرت عباس کا جو خاندان ہے حضرت عباس اہل بیت ہیں تو ان کا خاندار بھی آگے اہل بیت ہے جی تو پھر یہ گردہ رکھیں پھر یہ بھی اللہ پالا بھی وہ جی وہ نو کو جی کہنا ہے نا وہ کمران آنو تے خیرین آنو میں کو جی کہنا ہے پھر ایک ساہی آنو جی ناپڑا آرکی تے چلی جانا مردہ انجینئر تے اڈا وڈا لانتی ہے جو انہیں حضرت عقیل تے بقواس ہونے کیتی ہے حضرت عقیل تے حضرت عقیل نوں نے مال و دولت دا لال چی ہونے کیا ہے حضرت عقیل نوں جڑے کہ حضرت علی دے پائی نے تے مومن ہے گے نے مسلمان ہے گے نے انہ دے ہوتے اس بندے نے چوٹی ایک نبی علیہ السلام تے طرف چوٹی کا علم انصوب کر کے تے حضرت عقیل نوں جڑا ہوئے نا اس بندے نے اللہ معاف کرے انہ دے ہوتے چوٹائل دام لائے انہ دے ہوتے اچھا ابو سن بھئی حضرت عقیل جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ تو اکثر رافی شیعہ جڑے رینہ فکا جعفریہ تو منصوب کردینے انہ دی والدہ دا کینہ ہے حضرت عقیل جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی والدہ نے حضرت عقیل صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نواسی لگ دیا نے ہاں جی ہاں جی بار کو playing اس قابل کرنے والدہ اسین صرف جڑا راد کار رہی ہیں نا وہ فیل حال اسی کار ہے مرزا جنیر جیلمی دہ راد کر رہی ہیں نا Katherine Junior جیلمی دہ جنہیں اترازاتے کر دا ہے نا جنہیں اترازاتے اٹھان دا ہے نا وہ تمام اترازات دا ڈائریکٹ اگر کو بندہ اگر اگر وہ الزامات نوں مان لیا جائے نا کہ وہ تمام چیزیں دا جڑا الزام ہے نا حضرت امام حسن دے ہوتے آن دا ہے حضرت امام حسن دے ہوتے آن دا ہے کیونکہ انہا نہیں انہوں نے اقتدار دیتا ہے اپنی حدی اپنی حدی اپنی حدی اقتدار دیتا ہے اچھا پھر او دے بعد تسی دیکھو ایک جگہ جو تے کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسن جڑے سنہ انہا دا لشکر ہے دا وڈاسی کہ اوہ سے لشکر رہوں دیکھن تو بعد حضرت امیر ماویہ جڑے سنہا ڈرگے کمرہ آگئی تے دوجی جگہ تے پھر کہندہ ہے دوسری جگہ تے ایک اور ویڈیو دے ویچ کہندہ ہے نہیں اوہ سے جانگ دے ویچنا حضرت امیر ماویہ جڑے سنہا وہ ہاوی ہے حضرت امام حسن جڑے سنہا وہ کمزور ہے یار اکی بندہ دو گلنہ کرتا ہے پھر اوہے تسی اتنو صاحب لالوں کے بندہ یار ایک بندہ جڑا قذاب آدمی ہیں دیکھو نا اللہ تعالی ازاد قرآن پاک جو فرمان دینے کہ جڑا فاسق بندہ تو اڈکل کو خبر لیا کیا ہے نا تو اوہ دی تصدیق کر لو پہلے اللہ تعالی ازاد فرمان رہے ہیں نا قرآن پاک دے اندر ہے کہ اگر فاسق تو اڈکل کو خبر لیا کیا ہے نا تو اوہ سے خبر دی تصدیق کر لو پہلے تو مرزا جونئر جیل میں دے چھوٹھان دی تداد ہے اینی کا تداد ہے کہ میرے خیال نا یوٹیوب دا ڈاٹا بیس جڑا ہے نا وہ میرے ہاں نا پر ہے دی سارا ہوتے چھوٹھان دی نا آلے بھولو ہی بھائی یہ ایک بندہ چھوٹھا ثابت ہو گیا ہے نا ایک گال چھوٹھا ثابت ہو گیا ہے نا تو ساڑھے آئے ماں محدثین نے وہ سراوی دیکھو لو روایت لینا مناسب نہیں سمجھیا دیکھو نا ایک 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 کیڑے محدث نے انہا دے بارے میں ایک گال پڑھی ہے میرے کل بارہ لو دا حوالہ مجود نہیں میں نے صرف گالنا کسی جگہ تھی یہاں سنی ہے یا ماں پڑھی یہ کہ ایک محدث ہے نا وہ جسے ہم گئے نا ایک بندے دے کل حدیث لیا نا ستے تے کافی سفر انہوں نے کرنا بے آنا او دے باستے حضرت مارک کہیں دن دا سفر کرنا بے آنا مالک رحمت اللہ علیہ امام مالک وہ جسے ہم گئے نا تے ویکھیا کی کہ جنا بندہ ہے نا وہ جانور نو نا کسے جانور نو وہ کوڑے نو جنا نا کھانا چاہت رہا دی آت آہو تے او نا چوتھا اشارہ کر کے نا انہوں اہم ہی جانور نا اپنے کول پہ بلائے دانا ہوں دے آت چاہ کوئی نہیں سیا ہے صرف اہم ہی انہوں اپنے کول بلانا ستے نا چوتھا اشارہ کرنڈے ایسے تے وہ فرمان دینے کہ وہ جنہیں محدث ہے نا وہ تو ہی واپس آگے وہ دیکھ لو دیس لیندو بغیر ہی تے انہوں نے کہا جڑا بندہ میرے سامنے ایک جانور نو توکھا دیندہ پہ ہے تے کیا وہ منو توکھا نہیں دے سکتا تے جڑا بندہ ایک دفعہ چوٹھا صحابت ہو گیا نا اپنے دعوے دے اندر اپنی گفتگرو دے اندر وہ اس بندے کو لو دین دے گالے کس نہ لی جا سکتی قرآن حدیث وہ جو لو کس نہ لیا جا سکتے نہیں لیا جا سکتے اسے جڑے استاد الناس جڑے مولانا فیصل آبادی صاحب ہیں عساق عساق فیصل آبادی صاحب انہا کہا سی کہ انہا قصاص نیا سی کہ ایک بندہ انہا کہ مرتد ہوگے مرے گا انہا کہا جی میں سنیا گیا ہاں جی میں سنیا ہوں انہا ایک اقراض میں سنیا سی جڑے ایک حدیث پاک بیان کیتی سی ہے اگر تو سنوی یاد ہوئے کہ قیامت اللہ دین آنہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب نہ علم ہوئے ہیں تو جڑے قیامت اللہ دین صحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تھی مجھےroit لیما آپ پہش کریں جن גםے آپ علم ہوگے ہیں جانمρί لیا کے جان monitے ہولن گئے م 하고 تھی سنیا گئے نے ہاں جی ہوتاک رکھوں کتنا پاکر ہے نا جی غیبde علم ہو پہ شرکار کی کی�ی ہیں آجہ اس کے انch traces دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑیاں روزہ معاشر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرو جا سکنا ہے کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ پیدا گیتی ہے تھے اوہ تیل نبی 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 جائے نا اللہ پاکے نا این این ایم بیاں بھی جائے نا ان این ایم بیاں بھی گزریں ابو حسن بھائی وہ بھی ہے لیکن ہی کار چیز ہے ایک ٹائم فیکس ہے دیکھو ایک گل سنا شهاد بھئی شهاد بھئی ایک گل سنا کہ دیکھو قرآن پاک اللہ تعالیٰ اضیاط نے حضرت آدم اسلام کے نازل کیوں نہیں کی تھا حضرت آدم تھے حضرت نوح تھے حضرت عبراہم الاسلام تھے حضرت موسیٰ تھے حضرت دعوت تھے حضرت عیساء تھے این ام بیاغ حضرے نے اللہ تعالیٰ اضیاط نے قرآن پاک او نازل کیوں نہیں کرتی تھا ایک اوور یہ اللہ تعالیٰ ذات نے ہر نبی نو قرآن ہی کیوں نہیں دیتا سر جی اہدی جڑی اہدی جڑی بندر نے آتی اہدی نا دیکھو میں اہدی مثال ہے دیاں گا اہدی میں مثال ہے دیاں گا جدو تسی کسے بچے نو سکول دا حل کراندی ہو نا تسی انو پہلی کلاس دن در ہی جا کے تسی انو بی اے دیا کتابہ نہیں دیتن دے تسی انو پی ایچ ڈی دیا کتابہ جڑی ہیں نا تسی انو پلی گروپ تے اندر نہیں دیتن دے لو جی پاسی ہے نا نا پڑھو سوڑو نا اس نا جدا جی 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 غالباً مائک تو ڈبان دو گیا بھائی نا یا کال آئیے بھائی نا اچھا میں گالا ہے کہ رہے سا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ ذات نے جڑاوے وہ پہلی ہیں قومہ دیتے کیوں نہیں نازل کیتا یہ اللہ تعالیٰ ذات نے ہزارہ سال دے بعد مسلمان نے ہوتے نازل کیتا ہے مسلمان نے ہوتے نبی علیہ السلام دے ذریعہ مسلمان نے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے تو او دی مثال ایسے ترین یہ کہ جدو انسانیت نے انسانیت نے آہستہ آہستہ علم حاصل کیتا ہے اوہ ایسے قابل ہوئے نہیں کہ اللہ دے اس پیغام وہ سمجھ سکن جڑا کے پہلا انسان جدو ایسے دنیا دے ہوتے آیا ہے اہمی نا یہ نہیں کہ مسلمان نے حضرت آدم علیہ السلام دے جڑے کے اولاد نہیں اوہ ایسے قابل ہو انسانیت اوہ ایسے قابل نہیں سیا ہے کہ اللہ دے پیغام نوہ پہلے دن نی قرآن نوہ پہلے دن نیو سمجھن دے قابل ہوئے اندے اللہ تعالیٰ ذات نے آہستہ 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 انسانیت انہوں نے ایسے قابل کیتا تے پھر جا کے تے اللہ تعالیٰ ذات نے نبی علیہ السلام جو تے قرآن پاک نو نازم فرمایا تے اوہ سو وقت دے لوکانے جڑے کے صاحب علم سن بہت زیادہ علم رکھنا لے سن انہوں نے لوکانے جدوں اللہ دا پیغام سنیا تے انہوں نے ایمان لیندہ انہوں نے ایمان لیندہ حالانکہ تُسی دیکھو کہ نوہ علیہ السلام جڑے سن اوہ ساڑھے نو سو سال تبلیگ کرندے باوجود بھی چند لوگ انہوں نے ایمان لیا کیا ہے چند لوگ میرے حال دینا شاید دس پندرہ لوگ بھی نہیں ہونے منہوں سے ہی اندازہ نہیں لیکن چند لوگ سن جنہوں نے ایمان لیا کیا ہے تے انہوں نے اپنا بیٹا بھی انہوں نے ایمان لیا کیا نہیں ہے تے اوہ ہے بھے کہ اے دعویٰ کتنا پیٹرول انہوں نے کیوں نظر نہیں آیا بھئی جس وقت اللہ نے مناسب سمجھی ہے تے اللہ تعالیٰ تی ذات نے آہستہ آہستہ انہوں نے انسانیت دے اٹھے انہوں نے رازہ انہوں نے کھولے ہے کیا علم جنہوں نے علم انسان دے کوئل مجود ہے کیا انسان دا خود ساختہ علم ہے اگر کوئی انسان دعویٰ کر دا ہے کیا انسان دا اپنا خود ساختہ علم ہے تے میری گال سنو تے کافر ہو جئے گا تے اسے ٹیم کافر ہو جئے گا یہ اللہ تعالیٰ تی ذات نے جدو جدو ضروری سمجھے ہے اللہ نے اس علم نو انسانیت دوتے کھول دیتا ہے انہوں ظاہر کر دیتا ہے جتے جتے اللہ نے مناسب سمجھے ہے جدہ جدہ وقت مناسب اللہ نے سمجھے ہے اس علم نو اللہ نے پیجھے ہے اس علم نو سکھان علی لوگ پیجھے نے بقاعدہ طور دوتے مثال دے طور دے اللہ تعالیٰ تی ذات نے اگر ایک علم پیجھے ہے لیکن اس علم نو سکھان علیٰ کوئی نہیں ہے تے اس سکھائے کا کون مثلا کہ قرآن دے اندر اس وقت اگر سائنس دے متعلق ساریاں آئیتہ اگر مجود بھی ہوں دیاں فور ایکزیمپل میں گال کر رہے ہیں تے انہا آئیتہ نو سب سمجھنا ستے اگر انسان دے کوئل علم ہی نہیں سی تے انہا نے سمجھنا کہ انسیوں نے آئیات نو انہا نے کسنا سمجھنا سی جسنا امرالوجی کے بارے آئیات موجود لے قرآن سے جی اسے بھائی گالر کمپلیٹ کر رہے ہیں عدیم صاحب آئینے ننال کرے ہوگا کون ہے عدیم صاحب آئینے ہیں کوئی اچھا 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 انتوں سے دیکھو قرآن دے اندر نہیں نہیں اوپر بیٹھے ہیں اچھا جی قرآن کے اندر جو ہے وہ فلکیات کے علم کے بارے میں امرالوجی کے بارے میں میتیمیٹکس کے بارے میں اور دیگر بہت سارے علوم کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے لیکن انسانوں نے آہستہ اس کو سمجھا ابھی تک لوگ جو ہے وہ قرآن سے ابھی بھی مستفید ہو رہے ہیں بہت سارے علوم قرآن سے جو ہے وہ لوگوں کو پتا چل رہے ہیں آج بھی پتا چل رہے ہیں تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مناسب سمجھا انسانیت کے لیے انسانیت کی بلائی کے لیے وہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات نے ظاہر فرما دیا اللہ نے وہ بات اس کے دل میں ڈال دی اللہ نے وہ علم اس کے دل میں ڈال دیا جس کو علم لدنی بھی کہا جاتا ہے تو وہ اللہ کسی انسان سے بھی کام لے سکتا ہے جی آپ یہ عدیم عدیم صاحب آئے ہیں جی عدیم بھئیہ بات کریں بھلے تو اسلام علیکم سب کو میں تو کوئی عالم نہیں ہوں یا کچھ بھی نہیں ہوں جو دین پہ بیعث کروں میں صرف ایک بات آپ کو بولوں گا کہ دنیا میں آپ کی دل بھی چلے جائیں تو فتوہ جو ہے وہ کوئی بھی کسی کو فتوہ نہیں دیتا ہے ہاں صرف مفتی فتوہ دیتا ہے اگر کچھ ایسی بات آجائے تو میں جیسے ایک کومنٹ کیا ہے تھا میں نے جو بولا کہ ہمڈے جو پاکستان میں ہیں وہ سب سے عالی مسلم ہیں وہ اس لیے کہ بات خواہ میں ہی کہ ایک مسلم ہے مطلب فر ایکزمپل میں اپنی بات لے لیتا ہوں تو میں یہی بولوں گا کہ صرف میں ہی مسلم ہوں اچھا مسلم ہوں میرے علاوہ باقی سارے کافر ہیں تو اسلام میں جو ہے نا وہ فتوہ اللاوڈ نہیں ہے ایسا کسی کو دینا اور وہ بھی کفر کا فتوہ یہ ایک سعودی آلم تھے مفتی تھے آئی تنک آراؤنڈ نائنٹین نائنٹی میں وہ گے سعودی آرمین کو کسی نے انوائٹ کیا تو انہوں نے بولا جی کہا تھے اسلام کا قلعہ جو بھی ہے تو پاکستان میں آئے آپ وزٹ کریں وہ گے وزٹ کیا انہوں نے تو جب وہ واپس گیا تو انہوں نے ایک بک لکھی اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ ہماری بزقسمتی سمجھ لیں انہوں نے اس میں یہ لکھا کہ جو پاکستان میں لوگ ہیں نائنٹی پرسنٹ لوگ ان کو دین کا علم ہی نہیں ہے اور آپ کسی سے اس کو فتوہ پوچھے تو ہر بندہ فتوہ دینے کے لیے تیار ہے اور کفر کا فتوہ سے نیچے وہ کوئی فتوہ ہی نہیں دیتے ہیں اصل میں آپ کا نام موضوع نہیں سمجھ سکی کہ آپ گفتگو نام کس موضوع پر کرنا چاہتی ہیں میں نے دیکھیں میں نے بات فتوے کی کی ہے جیسے ابھی آپ نے جو آپ نے لگایا ہو کہ قادیانی جو ہے وہ اوپر آپ نے پکچر لگایا ہے نیچے مرزا جیل می کے آپ نے لگایا ہوئی ہے تو یہ جو ایک فتوہ دے رہے ہیں یہ ہم لوگ آپ نے طرف سے فتوہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ محترم عدیم مرزا صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ مرزا قادیانی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مسئلنا آپ اس کے بارے میں ہیں مرزا اقلام محمد قادیانی وہ تو مرتا تھا ٹھیک ہے کافر ہے یہ ایک مسلم کا عقید ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے ابھی جو نیچے آپ نے لگایا ہوئے انجینئر مرزا علی کا تو ایسی اس میں کوئی بات میں نے تو نہیں دیکھی کہ جس سے اس کا وہ بیٹا لگے ابھی نہ آپ نے ابھی دو باتیں کی ہیں اور آپ کی دونوں باتوں کے نتزاد ہے پہلے آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کے کافر قرار دے سکے کسی کو مرتا تھاough تو ابھی آپ نے مرزا کہا دیا ہے نہیں کوئی مرتا تھا تھا تھا或者 کافر کہا ہے ابھی وہ تو اس کے آ پر فتوہ لگا ہوا ہے پوری دنیا میں اس کے آ پر فتوہ ہے ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مرزا انجینئر علی ہے اس کے اوپر آپ کو یا ایسی ایک ایٹھنٹک فتوہ مجھے بتا دیں جو کسی ایتھینٹک سکالر نے لگایا ہو کہ یہ مرتض ہے بھئی دارال افتا جو ہوتا ہے نا دارال افتا وہ جب فتوہ کسی کو پر دیتا ہے نا دارال افتا سر میں پاکستان بھی بات نہیں کر رہا ہوں میری بات تو مکمل سر بات تو مکمل ادیم صاحب سنیں گے بھی آپ کسی کی کہ نہیں ہے بھی ایسے آپ بھی بولیں گے وہ بھائی بھی بولیں گے تو فائدہ نہیں آپ نے بات اپنی کمپلیٹ کرنے بھی حموشی سے سنیں جب آپ کی باری آئے گا پھر آپ بولئے گا آپ کو کوئی بھی انٹرپٹ نہیں کرے گا جی جی اچھا دیکھیں میری بات سنیں کہ میں آپ سے یہ گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس کے اوپر بہت سارے علماء نے فتوہ اس کے اوپر دیا ہوا ہے اب آپ کو نئی علم دارال افتا بھی ہیں انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی انہوں نے اس کے اوپر کفر کا فتوہ اس کے اوپر دیا ہوا ہے اس کے حقائد کی وجہ سے اور اس کے بیانات کی وجہ سے اسی طرح سے پیر افضل قادری صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے گجرات والے جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کفر کا فتوہ دیا تھا اور اس کے بعد مفتی مشاہد سیند سید صاحب جو ہیں لاہور والے انہوں نے بھی اس کے اوپر فتوہ دیا ہوا ہے کفر کا اور بھی دیگر بھی بہت سارے ایسے دارال افتا پاکستان میں کراچی سے لاہور سے اور دیگر بھی بہت سارے علاقوں میں سے اس کے اوپر کفر کے فتوے دارال افتا بقاعدہ طور پر انہوں نے فتاوہ جات اس کے اوپر انہوں نے دیئے ہیں تو اب آپ کے علم میں نہیں ہے تو یہ داری بات ہے یہ تو پھر آپ کی اپنی خطاہ ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے دیا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کیا اسلام اس چیز کی جادہ دیتا ہے کہ ہم کسی کو کفر کے فتوے لگائیں بھئی پھر مردہ قادیانی پہ کیوں لگایا ہے فتوہ مسلمانوں ہیں مل کے پھر اس پہ نہیں لگانا نہیں ابھی ابھی میرے بات سنیں ابھی ایک 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 ڈیفرنس ہے مردہ قادیانی اور اس کے درمیان میں کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اخری نبی نہیں مانتا ہے یہ خود جو ہے نا یہ مدعی ہے اس چیز کا کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے باتیں نازل کی جاتی ہیں ابھی آپ میں نے جو ایک سوال کیا ہے مردہ قلام احمد قادیانی اس لیے مرتاد ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے میں آپ کو نا میں آپ کو نا میں آپ کو نا ایک چیز سنواتا ہوں اس کے بعد پھر آپ سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ فیصلہ لے لیتے ہیں لیکن آپ نے پھر ایمانداری کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے پھر آپ نے جو ہے نا وہ لے تو لال سے آپ نے کام نہیں لینا بلکل کیٹاگوریکل پھر آپ نے جو ہے وہ یہ جو بھی بیان ابھی میں کو سنواؤں گا نا آپ نے پھر یہ سننے کے بعد ایمانداری کے ساتھ پھر اس کے اوپر آپ نے فتوہ دینے ہیں فتوہ تو میں نہیں دوں گا چلے اپنی رائے اپنی رائے تو دے سکتے ہیں نا رائے دے سکتا ہوں اپنی رائے ایمانداری سے پھر ایمانداری سے پھر آپ نے اپنی رائے دینے ہیں ٹھیک ہے ویسے میں آپ کو پوچھ لیتا ہوں تب تک میں بیان وہ نکال لیتا ہوں ویسے میں آپ کو تب تک جب تک وہ ویڈیو میں نکالتا ہوں تو تب تک میں وہ آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ اگر یہ بندہ کو دعویٰ کرے کہ میں جو باتیں کرتا ہوں وہ میں اپنے پاس سے نہیں کرتا وہ میں اللہ جو بات میرے دل میں ڈالتا ہے نا وہ بات میں کرتا ہوں میں اپنے پاس سے لکھی ہوئی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی اگر یہ دعویٰ کو بندہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دعویٰ جو اس کا ہے اس کو کیا کہا جائے گا اس دعویٰ کو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اتنا تو میں نہیں عظم رکھتا ہوں لیکن اگر آپ اس کو دو چیزوں میں لے سکتے ہیں ایدھر آپ پوازیٹیو لیں یا نیگیٹیو لیں یا پوازیٹیو لیں تو اگر ہم کو انیک کرتے ہیں جیسے تو مطلب دل میں دل میں ڈالا وہ کام آپ نے کر دیا وہ ایک لیدہ میٹر ہے نا وہ ایک لیدہ چیز ہے لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ جو میں آپ کو اس وقت مثال کے طور پر میں پیچھلے دو گھنٹے میں مثال کے طور پر گفتگو کر رہا ہوں مثال کے طور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے گا یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں نا یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کی یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ نے ابھی میرے دل میں ڈالی ہیں اور وہ میں کر کے تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا میں نے آپ کو یہی پہلے بھی بولا ہے کہ اس کے دونوں پہلو آ رہے ہیں ایدھر آپ کو پوزیٹیو ملیں یا نیگٹیو ملیں مجھے اس کا جواب دینے نے جو بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کے بارے میں بال مبارک کے بارے میں کوئی بھی بیعت بھی کرے گا وہ اہی کافر ہے مرزا نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ انبیاء سے پشاہ بھی نہیں روک سکڑے ناؤزب اللہ صلی اللہ کفریہ جملہ بھولے ہیں وہ تو بہت جاتا بات کرنے دیں آپ کا جذبہ سارا انکھوں پہ ابو حسن بھائی کو ان سے بات کرنے دیں پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات اس کے بعد ابو حسن بھائی خود لیں گے آپ کی رائے بھی لیں گے انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں بس یہ ایک منٹ میں نے پلی لسٹ اوپن کر لی ہوئی ہے بس اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ وہ جو بیان ہے نا امی والی بات چلا دیں زیادہ نہیں تو نہیں نہیں یہ بڑا نہیں اصل میں نا اصل میں نا یہ جو مرزا صاحب کا یہ جو بیان ہے نا یہ بڑا اہم بیان ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا بیان نہیں ہے یہ چھوٹا موٹا مرزا صاحب کا دعویٰ نہیں ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے یہ والا کہ یہ کہنا کہ بھئی میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ میں خود سے نہیں کر رہا بلکہ یہ میری بات یہ سمجھیں اللہ کا کلام ہے یہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے اور یہ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں خود سے نہیں کر رہا نہ ہی یہ میں نے کوئی اس کی تیاری کی ہے اور نہ ہی یہ میں نے کوئی لکھی ہوئی بات کی ہے بلکہ یہ میرے پہ جو کشف میرے پہ جو الہام ہوئے نا یہ باتیں میں ابھی اس وقت کر رہا ہوں یہ جو دعویٰ ہے یہی دعویٰ مرزا قادیانی کا بھی ہے مرزے قادیانی نے بھی ابھی تک جو دعویٰ جات اس نے کیے ہیں نا اس نے کشف اور الہام کے نام پہ کیے ہیں اچھا یار یہ سمجھ نہیں آرہی ہے مفتی صاحب کی میں نے پلی لسٹ کھولی ہے حالانی یہ اتنی امپورٹنٹ ویڈیو ہے لیکن یہ مرزے صاحب کی جو ویڈیو ہے نا یہ مفتی صاحب کی پلی لسٹ میں شو ہی نہیں ہو رہی یہ شارٹ کلپس میں بھی نہیں ہے یار میں بڑا حیران ہوں ویسے یہ مفتی صاحب سے کہنا چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے نا چلے میں وہ دوسرے موبائل سے سنواتے تو آج تو میرا موبائل چل گئے ہیں نا الحمدللہ اس سے سنواتے تو میں عاصف بھائی آپ ویڈیو نکالیں یہ آگے ویڈیو یہ نا میں بھی ان سے عظیب صاحب سے اصل میں موضوع بدل جانا ہے نا نہیں اسی کے اوپر میں نعمہ تھوڑا سا میں نے وہ کرنا ہے برزا قادیانی کے بارے میں یہ جو عدیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی وہ تو ہے مرتاد اور اس نے بہت کا دعویٰ کیا وہ نہیں مانتا تو عدیم صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو کیا آپ مجھے وہ حوالہ ریفرنس کچھ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے خود سے مرزا قادیانی کی یہ کتب سے پڑا ہو عدیم صاحب جی سر نہیں نہیں میں میں نہیں پڑھا میں جوٹ نہیں بولوں گا یہاں بیٹھ کے کچھ بھی یار یہ ویڈیو آگ کے ذرا یہ سن لیں یہ سن لیں جی دیو آسف بھائی ایسے ناظریں حسد بھائی یار یہ ذرا سنیے مرزا جیل میں نے کہا ہوا ہے کہ کہیں بھی ڈلاوا نہیں کیا ہوا دیم صاحب سے آپ کو بیس کریں چودہ طبق نہیں اٹھائیس طبق روشن کر دی ہیں بلکہ چودہ سو طبق روشن کر دی ہیں چودہ سو سال میں اگر کہیں تھے نا طبق ان کے میری بات مکمل ہو رہا تھا بیچ میں نہ ٹوکا کریں کیونکہ میں خبریں نہیں پڑھ رہا ہوتا اس وقت جو اللہ کی تعاید مجھے آسے لیا جو کچھ میرے دل میں آرہا میں وہ بیان کاروں میں نے کوئی رٹا نہیں مارا ہوا نہ یہ کوئی فیبریکیٹڈ انٹرویو ہوتا ہے میرا کچھ سے نہ سیسشن اس لیے بیچ میں نہیں ٹوکنا جب تک میں خاموش نہ ہو جاؤں اس وقت آغداب ہوتا ہے تو موت قلب تو خود استعمال اب قرآن کس موت کی مخالفت کرتے ہیں یہ آپ نے عدیل مرزا بھئی یہ بات سنی ہے آپ نے سر میں نے سنی ہے میں نے آپ کو پہلے آل ریڈی بولا ہے کہ اگر آپ اس کا بات کور گوھر سے سنیں دیکھیں میری بات سنیں لسال کے طور پر میں ایک منہ میری بات سنیں اب یہ مرزا صاحب کا جو بیان ہے یہ پھر مرزا صاحب کا بیان ہے کہ میں جو کچھ بھی بولتا ہوں یہ میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے مجھے جو کچھ میرے دل میں اللہ ڈالتا ہے یعنی کہ کشف کے ذریعے الہام کے ذریعے وہ میں بول رہا ہوں ایک منٹ ہے یار مجھے مکمل کر لنے تھے بھئی مجھے بات مکمل کر لنے تھے میں ل которые ڈیبیٹ کے لیے نہیں آیا کاماس کام اتنا two and class ملکوزِ خاطر رکھے کاماس کام 빼 klep سنという جو را بعد کرتے ہیں کاماس کام آپ تو ان کو بولا کہ ایسان بھائی خسائی شدی یارا اپنے وقت میں بولیے گا نہیں بارہم سے بولیں تو مجھے کوئی اشیو نہیں براد کے اوپر نہیں میں پہلی بارہ رہا ہوں سر میں کبھی کسی براد پر گیا نہیں ہوں میں نے تو ایسا ہی کمنٹ کیا میں تو بیٹھتا ہی نہیں ایسی جی وہ مطلب اچھا آپ مجھے بتائیے گا آپ مجھے بتائیے گا یہ جو مرد صاحب کا بیان ہے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں اس بات میں مجھے اللہ کی تعیید حاصل ہے اب یہ جو دعویٰ ہے یہ کیا عام آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے جو مثال نبی نہ ہو غیر نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں مجھے اللہ کی تعیید حاصل ہے اس بات میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ اس کو دو پوائنٹ آف ویوز ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں وہ آپ جو جنرل مسلمانوں کو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ بیانتا ہے جنرل میں نے آپ کو آل ایڈ ایک مثال دی تھی کہ اگر فر ایک زیمپل ہمارے دل میں کوئی آتا ہے کہ ہم یہ اچھا کام کریں تو وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ مرام جہاں اگر آپ اگر اس حساب سے جائیں تو جو عقیدے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک پتہ بھی حدا کی مرضی کے بغیر نہیں سکتا ہے تو مطلب اس کے ذہن میں یا کچھ ایسا کچھ ہے کہ مطلب میں وہ نہیں آپ جو کہتے کہ کوفریہ کے طرف سے جا رہا ہے میں اس کی وہ تائز نہیں کرتا ہوں لیکن میں اچھلی مویز سچی بات بولوں کہ بہت ڈیفرنس لگ رہا ہے مجھا آپ کا اور وہ میری سوڑنی رہی ہے میں تو کوشش آپ پوری دے ہیں لیکن آپ کے الفاظ کیوں کا ساتھ نہیں دے رہے کوشش آپ میری بات رہے ہیں میں توبہ کر لے آپ کی زمان ساتھ نہیں دے رہی توبہ کر لے میں کسی کو بھی ڈیفنڈ کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں عدیم بھئی عدیم بھئی آپ کی کتنی اج ہوگی ہے ماشاء اللہ کتنی اج ہوگی 31 ان کی اج کتنی ہوگی ہے 31 عدیم بھئی آپ کی 31 اج ہے یا رب آواز سے تو آپ ماشاءاللہ ساٹھ پینسٹھ سال کے اب لگ رہے ہیں آپ تو جوان ہے بالکل ساٹھ سال دے دی ہو ہے نا صرف آئی اپی زبارہ سے کانٹک شروع ہوئی ہے وہ مینی خدا والی سنا دیں ویڈیو ان کو اچھا اچھا عدیم بھئی دیکھیں عدیم بھئی میں نے آپ سے نا میں نے آپ سے نا ایک منٹ سفیان بھی ایک منٹ دیکھیں عدیم بھئی میں نے آپ سے جرنل آپ کو میں نے پوائنٹ آف ویو آپ سے پوچھا تھا آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو میں نے نہیں آپ سے پوچھا میں نے یہ کہا آپ سے پوچھا ہے کہ ایزے مسلمان ایزے بھینگے مسلم ایزے بھینگے مسلمان مومن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ جو ہے یہ اللہ کی تائیدہ اصل ہے اس جملے کو یہ بات ایک آدم میں اگر آپ کو حقیقت بات بتاؤں ہوں مسلم ایزے مومن ہم جو ہماری اپنی بات ہے وہ ہم کسی پر نہیں کر سکتے ہیں مطلب وہ فتوے میں ایزے کومنٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب نبی کی کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ بھی اس چیز کی احتیاط کرتا ہے کہ وہ آگے سے کہتا ہے کماں قول یا وہ کہتا ہے قول رسول اللہ یا کماں قول رسول اللہ ہم بھی جب کوئی حدیث اردو میں ترجمہ کر کے بیان کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہنڈر پرسنٹ تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو حدیث ہم بیان کر رہے ہیں کیا یہ بات نبی علیہ السلام نے کی ہوئی ہے یا نے کی یا کیا یہ بات نبی علیہ السلام نے اسی طرح سے اگزیکٹلی کی ہوئی ہے یا نے کی ہوئی ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے کلام کے سوائے قرآن کے کسی کے لئے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو بات ہے اس بات کو اللہ کی تحید اصل ہے سوائے قرآن کے قرآن کی ہر ایک آیت ہر ایک جملہ ہر ایک حرف ہر ایک چیز کو اللہ کی تحید اصل ہے یا نبی کی جو بات ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتھ نے فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَائِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوهَا کہ یہ نبی کوئی بات نہیں کرتا صرف وہ بات کرتا ہے جو ہم اس کی طرف وعی کرتے ہیں صرف نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری زبان سے جو نکر رہے وہ حق اور سچ نکر رہے بخاری کی دیس ہے نبی علیہ السلام سے ایک صحابیہ نے پوچھا آکے کہ یا رسول اللہ میں آپ جو باتیں کرتے تھے نا میں وہ لکھ لیا کرتا تھا لیکن مجھے قریش میں سے چند لوگوں نے منع کیا کہ تم نبی کی ہر بات نہ لکھا کرو کیونکہ نبی علیہ السلام کا بھی گسے میں بھی ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے میری زبان سے سوائے حقے کچھ نہیں نکلتا میری ہر بات لکھا کرو یہ بات صرف اور صرف یا نبی دعویٰ کر سکتا ہے یا اللہ کا قرآن ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ کی تائید حاصل ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ایزے مسلمان ایزے بھنگے مومن اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ مرزے نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میری ہر ایک نفس کو میری ہر ایک بات کو اللہ کی تائید حاصل ہے یہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا بتائیں ابو سر صاحب میں ماشاءاللہ سبحاناللہ میرا دل کرتا میں تو اڈا متھا چو ملوان بیس جلیلتی اللہ کی قسمت بڑی معذرت جزاکہ ملاقہ جزاکہ جزاکہ جی عدیم سلام علیکم وآلیکم السلام وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اپنا عدیم مرزا علی صاحب ایک نٹ ذرا مازل کے ساتھ اپنا مائیک بروٹ رکھے گا عدیم صاحب سبحانت ہو جائے تو پھر آپ سے کرتے ہیں جی عدیم صاحب وہ کافی دو سے بیٹھے ہوئے ہیں جی جی موقع دینا آپ بتائیں موقع دیں میں نے آپ کو سوال لیڈی میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ میں ایک ہی میری بات ہے کہ جو نارمل انسان ہے وہ کسی کو فتوہ خاص کر کے کفر کا فتوہ نہیں دے سکتا ہے ابھی آپ کہتے ہیں نا تو جو ابھی یہ جو ابو حسن بائیدے آپ سے جو سوال کی ہے اس کا کیا جواب دیں گے میں اسی کا جواب دیں گے تو اسی ساری رائے سے رگڑ دے وہ وہ فائدہ نہیں ہے چلیں کوئی بات نہیں ایسا کرتے ہیں کہ نیچے کوئی ساتھی ہے جس نے گفتگو کرنی ہے یہ سکندر علی صاحب نے پال ڈالی ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں آگے دیں ہمارا کام ہے میں بات میں آجاؤں گا میں نیچے بیٹھیں دیکھیں ہمارا کام ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے سچ بات مرزا علی بی آب بیٹھیں اب بات کرئیے ان سے میں صرف یہ کہنے لگا تھا کہ دیکھیں ایز مسلمان مومن ہونے کے ناتے ہمارا یہ فرض بنتا ہے جو بات قرآن حدیث سے سچ ہے وہ ہم بتا دیں جو بات قرآن حدیث کے جو مطابق غلط ہے وہ بھی ہم بتا دیں ہم نے عدیم ریاض صاحب کو یہ بتا دیا کہ یہ جو مرزا صاحب کا دعویٰ ہے نا یہ دعویٰ صرف اور صرف ایک پیغمبر ایک نبی کر سکتا اور کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اب انہوں نے حق کو ماننا ہے ان کی مردی ہے نہیں ماننا پھر بھی ان کی مردی ہے جو بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم فتوہ نہیں لگا سکتے وہ میں آپ کو ایک کال سے جواب دے دیتا ہوں اس کو بھی انہوں نے ماننا پھر بھی ان کی مردی ہے حضرت عمر فاروق کو کسی بندے نے آکی یہ کہا کہ یہ لوگ منافق ہیں تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جب نبی مجود تھے نا میرے درمیان تو وہ ہمیں بتا دیتے تھے اللہ کی اللہ کی وئی سے ہمیں بتا دیتے تھے کہ یہ بندہ منافق ہے لیکن اب ہم فتوہ دیں گے تو بندے کے ظاہر کے اوپر فتوہ دیں گے تو عدیم عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جو بندہ ظاہر ہوگا نا ظاہر یعنی کہ میں ظاہر کر دیتا اپنا کہ میں مومن ہوں میں مسلمان ہوں میں کون ہوں میں حضرت عمر فاروق ظاہر کو بھی دیکھتے تھے اور باطن کو بھی جانتے تھے ایک شخص پہلے بھی تھا جس فیصلہ لیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہو ہے تو آپ نے اس کا فار اتار نہیں تھا اور آپ کہہ رہے جب میں اس کی نیت میں اس کی نیت سے واقعی ہو یہ کہنا کیا چاہ رہے آپ آپ کا اس مگرامی کیا ہے جو اوپر بیٹھے ہیں عدل عدل بھئی عدل بھئی میرا مقصد دیا تھا کہ ہم تھوڑی سی ایسی بات کریں کہ جو اختلافی نہ ہو تو یہ ہے کہ یہ جو بات میں نے ابھی بات پیش کی ہے اس کے اندر اختلاف نہیں کسی کو بھی کہ فتوہ ظاہر کے پر لگائیں گے جب نبی علیہ السلام موجود تھے تو جو یہ ظاہر کرے گا